اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میڈ کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ہوں آپ کے لئے ٹوپک لے کر آئے ہیں وہ ہے انسانی صحت کے مطلق ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل اے جی سینز کو سبکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو بغیر ٹائمز آیا کی آج کی ویڈیو ہماری ہے قرآن پاکی تین آیات کے تشریح کے حوالے سے صحت پر اثر انداز کیسے ہوتی ہیں اس میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح قرآن قیم ہمیں اپنی صحت کے حوالے سے غور و فکر کرنے کا حکم دیتا ہے یہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر کے ایک ڈاکٹر عماد فہمی ایک انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ہمیں قرآن کی تین آیات کو بغور ان کا جائزہ لینا چاہیے جس میں پہلی صورت العراف کی آیت ہے قلو وشربو ولا تصرفو جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کھاؤ پیو اور حض سے تجاوز نہ کرو یعنی اس میں ہمیں کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے لیکن لیکن اس کے ساتھ ہمیں رکا گیا ہے کہ ہم کھانے میں حض سے زیادہ تجاوز نہ کریں تو آج ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ کھانے میں تجاوز کرنے کی وجہ سے کھانے کی زیادتی کی وجہ سے آج کال بہت سی بماریوں میں ہم بتلا ہو رہے ہیں شوگر موٹاپا بہت ساری ایسی بماری ہیں جن میں بعد میں ہمیں ڈاکٹر روکتے ہیں کہ ہم چکنائی یوز نہ کریں تو اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس جو اللہ ہے اللہ کے قرآن کا اس کو بھلا دیا ہے اپنے دوسرے آیت کی طرف چلتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَائِ وَكُلَّ شَيِّنَ اس کا تردمہ یہ ہے کہ ہر چیز پانی سے تخلیق کی گئی ہے تو اس کے تشریح میں اماد فہمی صاحب بتاتے ہیں کہ ہمیں پانی کا ضرور ضرور استعمال کرنا جائے اگر ہمیں کبھی پیاس بھی نہ ہو تب بھی ہمیں پانی کو استعمال کرنا چاہیے کم از کم ڈیلی آٹھ گلاس تو ہمیں یوز کرنے چاہیے تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس کو ایک میڈیکل سائنس کے نتیجے میں کہ اس کا کیا result ہوتا ہے عمومن ایک انسان جو ہے اپنے ایک کلو کے وزن پر تیس میلی گرام پانی اس کو امپورٹنٹ ہے اس کے لیے لازمی ہے تیس میلی گرام وٹر تو جب ایک انسان بالفرض فار اگزیمپل سیونٹی کیجی کا ہے ستر کیجی کا ہے ستر کلو کا ہے تو اس کو تیس میلی لیٹر ہر کلو کے بدلے میں چاہیے تو یہ بن جاتا ہے ایکیسو میلی گرام جو تقریباً دو لیٹر اور ایک سو گرام بنتا ہے تو یہ تقریباً آٹھ گلاس بن جاتے ہیں ڈیلی کے جو ضروری ہیں اس لیے ہمیں ضروری ہے کم از کم آٹھ گلاس تو ضرور پیئیں بے شک ہمیں کبھی پیاس کم بھی ہو یا نہ بھی ہو تو ہمیں پھر بھی کچھ نہ کچھ پانی پی لینا چاہیے تاکہ ہمارے دل پھر پھڑے گردے وغیرہ اچھے سے برک کریں گردوں کے لیے تو یہ بہت ہی ضروری ہے کیونکہ گردوں کے لیے یہ بہت زیادہ ہے میں جو ہمیں ڈائلسز کرتے ہیں چلیے اب تھرڈ آیت کی طرف چلتے ہیں تو دوستو اب ہم چلتے ہیں تیسری آیت کی طرف تیسری میں ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَا لِبَاسَا وَجَعَلْنَا النَّهَارَا مُعَاشَا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہم نے تم کو رات تمہارے لیے آرام کے لیے بنائی ہے اور دن تمہارے روزی کے لیے اور رات کو تمہارے لیے پردہ پوش اور دن کو مواش کا ذریعہ بنایا یہ اس کا اگزیک ترجمہ ہے تو اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے جب رات ہو جائے تو ہمیں جلدی سونا چاہیے رات کو آرام کرنا چاہیے اور دن کو ہمارے لیے بنایا ہے کہ دن میں ہم اپنے کام کر سکیں اپنی روزی کمار سکیں اپنے روزگار کی طرف بڑھیں اور اس کے بارے میں ایک حدیث میں بھی ہے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پوری کوشش کرو جو چیز تمہیں نفع دے سکے اس کو پانے کی کوشش کرو اگر نہ پاسکو تو پھر کہو جو اللہ کی مرضی ہے اور پھر اگر مگر نہ کرو کیونکہ یہ شیطان کی طرف راگب ہوتا ہے اگر مگر کسی چیز میں ہونا کیونکہ جو چیز خداوند کی طرف سے بہتر ہوتی ہے وہ ہی ہمارے لئے بہتر ہوتی ہے تو اس میں ہے کہ ہمیں رات کو جلدی سونا چاہیے اور صبح کو جلدی اٹھنا چاہیے یہ بات ہمیں پہلے بھی سن رکھی ہوگی کہ صبح کو جلدی اٹھنے سے بہت سے فائد ہوتے ہیں انسانی جسم کو لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں رات کو بھی جلدی سونا چاہیے اور صبح کو جلدی اٹھنا چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحجت کے وقت اٹھ جائے کرتے تھے اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑی جرے کلولہ کرتے تھے اور پھر اٹھ جاتے تھے تو جب ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں گے قرآن کی آیات کے مطابق عمل کریں گے تو ہم اپنی صحت کو کافی بہتر بنا سکتے ہیں تو یہ تھی مین تین آیات کا مفہوم جو ہمیں آپ کے سامنے بیان کیا جو ہماری سیر کے حوالے سے ہمارے لیے مشل راہ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ آپ تک ایک رہنمائی اور ایک میسی پہنچانا ہے تاکہ آپ اس پر عمل کریں ویڈیو کو دیکھنے کا مقصد تب ہی پورا ہوگا جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں گے جزاک اللہ خیرہ خدا حافظ جزاک اللہ خیرہ خدا حافظ